نہ رنج احساس کم تری ہے مجھے نہ احساس بڑھتری ہے نہ رنج احساس کم تری ہے ثبوت یہ ہے کہ میں تیری دسترس میں ہوں اور مطمئن ہوں قبیلہ عشق سے مجھے اس لیے نکالا گیا ہے شاہد جنو کے خوتے ہوئے بھی میں اپنے بس میں ہوں اور مطمئن ہوں تو میں دعوت سخن دوں گا ایک ایسی شخصیت کو جو جنو میں بھی ہے بس میں بھی ہے اور مطمئن بھی ہے آپ جب کی بکورت آلیوں میں جناب شاہد زکی ساہاں تو یہ ایک ایسا مقام ہے یہ ایک ایسی صدح ہے جہاں پہ میں رب حریف کا بھی شکر گزار دوں اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھی شکر گزار دوں کہ آپ سب دوست یہاں تشریف لائے آپ سب پہ شکریہ بلخصوص آثار اکادمی کا میں شکر گزار ہوں میرے دوست جو مجھے قریب سے جانتے ہیں اور جو انہوں نے مجھے دور سے پڑھا انہیں بھی اس بات پہ شدہ سے احساس ہے کہ میں نے شائری کو کبھی بھی کسی دنیاری حصول کا ذریعہ نہ سمجھا اور نہ ہی میں نے ایسا چاہا کیونکہ میں لکھتا ہوں اپنی روح کی آواز کے لیے اور جہاں تک ایوارڈز کا تعلق ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس کے باہر بھی اب لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بے شمار ہمارے جو شعبہ ہے زندگی کے مسائل ہیں ان میں سے عدبی دنیا کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایوارڈز کو اب میرٹ کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا کسی نہ کسی سیاسی تعلق سے کسی اور عدبی وابستگی سے ایوارڈز جو ہیں دیے دیے جاتے ہیں یہاں پر ہر چند کے سب ملیان برابر نہیں ہیں اور کسی حوالے سے میں حسار اکردمی کا اور فیصل اجمی صاحب کا شکر گزار ہوں اور مجھے یہ بات میں پورے فخر اور بسوک سے کر رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ ایوارڈ ملا ہے تو میری عزت میں اضافہ ہوا ہے اور میرے شاعری کو ایک میار کو دیکھ کے پرکھ کے مجھے یہ وارڈ دیا گیا کیونکہ جسے ہماری کوئی طور کی حق پر آیا نہیں ہوں جن احباب کو اس سے پہلے بھی وارڈ دیئے گئے وہ اس کا بین ثبوت ہے ان کا عدبی قد ان کا عدبی میار اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں پاکستان کے سینئر شعرہ میں جن دو تین شاعروں کو دل سے پسند کرتا ہوں اور جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ان کی شاعری کو پڑھ کے ان کی زندگی کو دیکھ کے ان میں فیصل عجمی صاحب کا ایک نمائی مقام ہے میرے اندر جب سے ہم نے شاعری پڑھنا شروع کی ایون لکھنا شروع کی تو وہ میری نگاہ میں رہے میری نگاہ میں ہیں دو کہ ہمارا کبھی کوئی اس طرح سے رابطہ نہیں ہو اور میرے لئے انتہائی خوشی کی یہ بات تھی جب مجھے خبر پہنچی کہ اس بار جو اثار دیوارڈ ہے وہ مجھے دیا گیا ہے تو بارے دیگر میں یہاں پہ آنے والے سب دوستوں کا امنون ہوں بالخصوص میرے وہ احباب جو دوسرے شہروں سے یہاں تشریف آئے وقت نکال رہی وہ میری محبت میں یہاں ہے ان کے لئے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فرانسس بیکن جو بڑے فیمس ایسسٹ ہیں فارس بیری صاحب بیلال صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ انگلیش کے پروفیسر ہیں فرانسس بیکن کہتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی جگہ موجود ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ وجودی تقاضی ہے آپ کا کہ آپ ایک وجود میں ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے اور اچھے دوست ہیں تو آپ ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں مجھے یہ ایک بہر حاصل ہے یہ فخر حاصل ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بلہ شبہ بہت اچھی شاعری کرنے والے بہت میاری اور مثالی شاعری کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے قریبی دوستوں میں جامل ہیں افسر خان یہاں پر موجود ہیں احمد کامران ہیں اغتر ازا سلیمی ہیں یہ وہ دوست ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور سینئرز میں انجون سلیمی صاحب ہیں سید انسر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سیالکورٹ کی فضا سے باہر نکالا میں دوسرے شہروں میں جانا شروع ہو اور آہستہ آہستہ میں ایکراس تا بارڈرز وہ میں پہنچا لیکن میں کبھی ان ابتدائی زینوں کو یا ابتدائی ان دوستوں کو کبھی بھی مہبور نہیں پائے جو ہمیشہ میری زندگی کے ساتھ رہے اور آج جب یہ خوشی کا موقع مجھے ملا تو میں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے بے پناہ محبت کا اسی شبقت کا جو شروع سے ہمارے درمیان تھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہاں تشریف لائے وہ انسر کا شکر بہار ہوں وہ زیادہ بار نہیں میں بنوں گا سماعتوں پر چند اشار جو کہ ایک روایت ہے کہ صاحب شام کو اپنے اشار بڑھنا ہوتے ہیں ارفان صاحب یہاں موجود ہیں ارفان بریج صاحب میرے بڑے بھائی ہیں کرنر طاہر صاحب ہیں آمیر قیون ہیں میرے دوست میرے یہاں تشریف لائے زفر بنگے صاحب ہیں رفی بار صاحب ہیں میرے دوست ہیں رکٹر شیراز صاحب سب دوستوں کا بہن اگر نام نہ دیکھاؤں تو میں ماظر رفا ہوں شاہد مارکلی ہیں میرے کالیج سے میرے دوست یہاں تشریف لائے چیئے بابر صاحب ہم آسر میں سب کشکو دوار چاند شاہد ہوں جدھر بھی دیکھئے ایک راستہ بنا ہوا ہے جدھر بھی دیکھئے ایک راستہ بنا ہوا ہے سفر ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں سربہ سجدہ سکومے نہیں سفر میں ہوں میں سربہ سجدہ سکومے نہیں سفر میں ہوں جب ہی پہ داگ نہیں آبلہ بنا ہوں نفر بنگے صاحب شیر دیکھی آپ کے لئے کہ میں کیا کروں میرا گوشہ نشین ہونا بھی پڑوسیوں کے لئے واقعہ بنا ہوں میرے گناہ درو دیوار سے جھلک رہے ہیں میرے گناہ درو دیوار سے جھلک رہے ہیں مکان میرے لئے آئینہ بنا ہوا ہے مکان میرے لئے آئینہ بنا ہوا ہے اور احمد کامران کے لئے شیر کے شعوری کوششیں منظر بگاڑ دیتی ہیں شعوری کوششیں منظر بگاڑ دیتی ہیں وہی بھلا ہے جو بے ساختہ بنا ہوا ہے شعوری کوششیں منظر بگاڑ دیتی ہیں وہی بھلا ہے جو بے ساختہ بنا ہوا ہے کسی دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے شاہد کسی دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے شاہد کسی دیے کے لئے تاکچہ بنا ہوا ہے کسی دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے شاہد کسی دیے کے لئے تاکچہ بنا ہوا ہے ایک ازر اور جس کے چند شیئر سنا کے میں پھر اجازت چاہتا آرزو ترک نہ کرتا تو یہ گھر کٹ جاتا آرزو ترک نہ کرتا تو یہ گھر کٹ جاتا میں اگر شاخ بچاتا تو شجر کٹ جاتا آرزو ترک نہ کرتا تو یہ گھر کٹ جاتا میں اگر شاخ بچاتا تو شجر کٹ جاتا تیری آواز سے جانا ہے کہ دشمن نہیں تو تیری آواز سے جانا ہے کہ دشمن نہیں تو ورنہ اس تیرہ شبی میں تیرا سر کٹ جاتا تیری آواز سے جانا ہے کہ دشمن نہیں تو ورنہ اس تیرہ شبی میں تیرا سر کٹ جاتا ورنہ پانی کا یہ پنجرہ تو کوئی شہ ہی نہ تھا کھلے ہوتے میرے بازو تو بھور کٹ جاتا اور شاخِ گل سے تبر و تیر بنا بیٹھا اس سے اچھا تھا میرا دستے ہنر کٹ جاتا شاخِ گل سے تبر و تیر بنا بیٹھا اس سے اچھا تھا میرا دستے ہنر کٹ جاتا یوں نہیں تھا کہ مجھے تابے تبو تاب نہ تھی خلی صاحب شہر دیکھئے خلی صاحب یوں نہیں تھا کہ مجھے تابے تبو تاب نہ تھی میں اگر دیکھتا رہتا تو گھر کٹ جاتا یہ میرا دل یہ میری راہ کا پتھر شاہد میرے رستے میں نہ آتا تو سفر کٹ جاتا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ یہ اب افضل خان کی فرمایش ہے پتھانوں کی فرمایش نہ پوری کریں تو سمجھے تیس نیس ہو جائے گا سکتا یہ میرا بھائی ہے میرا دوست ہے میرا فخر افضل خان کو آج آپ سنیں گے افضل خان بے پناہ شاہر اکراس تاب آرڈرز انٹرنیشنل لیبل پہ لوگ بلاتے ہیں سنتے ہیں یہ میرا فخر ہیں چاند شہر افضل خان آپ کی فرمایش پر راز اندر ہی سموتا تو سمندر ہوتا راز اندر ہی سموتا تو سمندر ہوتا دل کوئی روز نہ روتا تو سمندر دل کوئی روز نہ روتا تو سمندر ہوتا تیری زد نے تجھے تالا بنا رکھا ہے تیری زد نے تجھے تالا بنا رکھا ہے تو میرے پاؤں بھی گھوتا تو سمندر ہوتا تیری زد نے تجھے تالا بنا رکھا ہے تو میرے پاؤں بھی گھوتا تو سمندر ہوتا اور میں وہ دریا ہوں جو آہستہ روی میں سوکھا میں وہ دریا ہوں جو آہستہ روی میں سوکھا میں اگر سست نہ ہوتا تو سمندر ہوتا میں وہ دریا ہوں جو آہستہ روی میں سوکھا میں اگر سست نہ ہوتا تو سمندر ہوتا جی ہے مابر صاحب آپ کے لئے ایک شیر کہے کر گئی جھیل مجھے امن پسندی میری بستیاں میں بھی ڈبوتا تو سمندر ہوتا کیا ہے؟ اور کر گئی جھیل مجھے امن پسندی میری بستیاں میں بھی ڈبوتا تو سمندر ہوتا آبِ شفاف لیے یہ جو کواں ہے شاہد آبِ شفاف لیے یہ جو کواں ہے شاہد داگ دو چار کے دھوتا تو سمندر ہوتا داگ دو چار کے دھوتا تو سمندر ہوتا ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ سو میں شاہدی چلتی رہے گی میرے جو دوست پڑھیں کہ سمجھیں وہ میں ہی پڑھ رہا ہوں تو یہ رسمتی جو میں نے پوری کی ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب دوست موجود ہوں تو ان کو سنا جائے اور میں اس روایت کی درخواست کروں گا اپنے سیار پورٹ سے جو میرے دوست آئے ہیں شاہد میں چاہتا ہوں ان کی شرکت بھی اس میں ضروری ہو تو یہ ماتف سے بیچاہ رہا تھا اور آپ سب میں دست برسہ بستہ درخواست گزار ہوں کہ اس میں آپ چار سے پانچ شیئر کہ ہر دوست اپنے حصے کا ایک شہولیت ہوگی باقی ہم بات میں بیٹھ سکتے ہیں اور جو دوست ہمارے دوسرے شہروں سے آئے ہیں ان کو ہم برکور سنیں اور یقین مانی ہے آپ یہ اتمنان رکھئے کہ آپ کا آج کا یہ سفر آئے گا نہیں جائے گا آپ انہیں سنیں گے تو بے شمار جواہر لال گوھر آپ اپنے سماعتوں میں بھر کے لئے کی جائیں بہت شکریہ آپ کا سلامت رہیں